بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہمارے چینل پر خوش آمدید دوستو اگر آپ روزگار کے سلسلہ میں بیرونی ملک جانے کے فائشمند ہیں تو کرونا وبا سے پیدا ہونے والی صورتحال سے ضرور پریشان ہوں گے جس نے ملک کے اندر اور باہر ہر جگہ پر بیروزگاری کو بڑھا ہایا ہے تاہم دنیا میں کچھ ایسے ممالک ضرور ہیں جو کہ بہترین پلاننگ کے ساتھ اس وبا کے اثرات کو کم سے کم رکھنے میں کامیاب رہے ہیں جن میں سے ایک متحدہ عرب امارات بھی ہے جہاں اب ایسو پیس کے ساتھ معمولات زندگی بحال کر دیے گئے ہیں امارات میں پاکستانیوں کی دلچسپی کی بڑی وجہ اس کا آسان ویزا بھی ہے یہی وجہ ہے کہ پندرہ لاکھ سے زائد پاکستانی یو اے ای میں کام کر رہے ہیں دوستو فکر کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ جولائی کے آغاز پر نئے ویزوں کے اجراء شروع ہونے کی توقع ہے جس کے بعد نئے لوگ دبائی اور دیگر اماراتی ریاستوں میں کام کے لیے جا سکیں گے اس سے قبل آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ دبائی میں جوب ڈھونے کا آسان اور محفوظ ترین طریقہ کون سا ہے جس سے آپ کے پیسے بھی کم سے کم خرچ ہوں اور آپ فراد سے بھی بچ پائیں یہی بتانے جا رہے ہیں ہم اس ویڈیو میں مگر اس سے قبل التماس کریں گے کہ آپ ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تاکہ ہماری بتائی ہوئی فری گائیڈ لائن سے میکسیمم لوگ فائدہ اٹھا سکیں دوستو دبائی کا ورک ویزا پانے کے تین طریقے عام طور پر ہمارے ملک میں چلتے ہیں پہلا ہے ایجنٹوں کے ذریعے ورک ویزا خریدنے کا جس میں لاکھوں کے حساب سے پیسے لگتے ہیں اور لٹنے کا خطرہ الگ سے ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آسان ترین طریقہ ہے مگر محفوظ نہیں ہے اس میں فراد سے کیسے بچ سکتے ہیں اور لاکھوں روپے کے بجائے صرف فیس ادا کر کے ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں آگے چل کر اس پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں پہلے سن لیجئے دوسرا آپشن جس میں ہے کہ آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار وہاں سے کسی کمپنی کا ویزا بجوائے یہ ہو جائے تو آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا مگر سب کے رشتہ دار بینونے ملک نہیں ہوتے اگر ہوں بھی تو کام نہیں آتے پھر تیسرا طریقہ ویزٹ ویزے پر دبائی جا کر جوب تلاش کرنے کا ہے خصوصا کچھ پڑے لکھے لوگ یہ وے اڈاپٹ کرتے ہیں اس میں تین یا چھ ماہ کا ویزا لے کر دبائی جانا ہے اور پھر وہاں نیوز پیپرز جوب سر سائٹس اور مقامی ذرائع سے جوب ایڈ دے کر اپلائی کرتے ہیں اس میں رسپونس ریٹ کافی کم ہے اور اب عموماً لوگوں کے دبائی کے ویزے اور وہاں خرچ ہونے والے پیسے ضائع چلے جاتے ہیں بہرحال اگر آپ یہ طریقہ کاریخ خیار کرنا چاہیں تو اس کی تمام تفصیلات اور یو اے ای کے ٹاپ جوب پورٹلز کے اڈریس ہمارے آرٹیکل میں موجود ہیں جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے مل جائے گا دوستو ہم مجودہ حالات میں دبائی ورک ویزے کے لیے بہترین طریقہ قرار دیتے ہیں اوورسیز امپلائیمنٹ کارپوریشن کے ذریعے اپلائی کرنے کو او ای سی کے لائسنسی آفتہ امپلائیمنٹ پروموٹرز جنہیں عرف عام میں ایجنٹ حضرات بھی کہا جاتا ہے یہ آپ کے ساتھ فراڈ نہیں کرتے کیونکہ ان کی سیکیورٹی اس سرکاری ادارے کے پاس جمع ہوتی ہے اور نوکریاں بھی اوورسیز امپلائیمنٹ کارپوریشن کے ذریعے ہی ان تک آتی ہیں ینکہ through proper channel یہ سارا سلسلہ چلتا ہے اگر کوئی جائز شکایت ہو تو ان لوگوں کو بھاری جرمانے ہوتے ہیں اور لائسنس بھی کینسل کر دیے جاتے ہیں لہٰذا فراڈ کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں مگر اس رسک کو زیرو تک لے جانے کے لیے ہم آپ کو طریقہ کار سمجھائے دیتے ہیں آپ نے سب سے پہلے ای او سی کے جوب پورٹل پر آنا ہے جو کہ اس وقت سکرین پر آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کا لنک بھی آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن سے مل جائے گا آپ نے یہاں سے نوکلیاں دیکھنی ہے کسی اخبار یا سوشل میڈیا پر ایڈز دیکھ کر اپلائی نہیں کرنا اب وہاں زیادہ تر ایڈز فیک ہوتے ہیں جن کی نشاندہی بیرو آف ایمیگریشن بھی گاہے بگاہے کرتا رہتا ہے دوستو یہ جوب پورٹل کا ہوم پیج ہے آپ نے لیف سائیڈ پر یہ نیچے شو مور پر کلک کر کے کرسر کو تھوڑا نیچے لے کر جانا ہے تو یہاں دبائی شو ہوگا آپ اس کو چیک کریں گے تو دبائی کی جوبز کھل جائیں گی یہاں آج بھی ٹاپ پر بیس سیلز مین کی نوکلیاں موجود ہیں نیچے پچاس ٹیکسی ڈرائیورز کی جوبز ہیں اور پھر اور بھی بہت سے شوبے ہیں آپ اپنی متعلقہ جوب پر کلک کریں گے تو اس کی ڈیٹیلز اوپن ہو جائیں گی جیسے کہ ہم نے سیلز مین والی پوسٹ پر کلک کیا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچیس سو درہم سیلری ہے اور کام کی جگہ دبائی بتائی گئی ہے جبکہ بیس کی بیس جوبز موجود ہیں یہاں آپ نے پوسٹ کی ایکسپاری ڈیٹ ضرور دیکھنی ہے جو کہ گیارہ جون دی گئی ہے اس کے بعد سب سے ضروری چیز جو آپ نے یہاں چیک کرنی ہے وہ ہے پروموٹر کا نام کہ ای او سی نے یہ جوبز کس ایجنسی کو دی ہیں یہاں اوورسیز ایمپلائیمنٹ پروموٹر ڈیٹیلز ہیں یہ نام اور ایڈریس موجود ہیں آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے جو کہ جوب کے لیے مطلوبہ قابلیت اور شرائط بتائیں گے اگر آپ ان پر پورا اترتے ہوئے تو تیہ شدہ طریقہ کار کے مطابق ٹیسٹ انٹرویو وغیرہ ہوں گے اور سیلیکشن کر لی جائے گی دوستو یہ پروموٹر ادارے کی تیہ کردہ فیس وصول کرتے ہیں اور آپ کو ویزا آنے تک مکمل رہنمائی فراہم کرتے ہیں امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی مزید کچھ جاننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں موجود لنکس پر کلک کر کے جان سکتے ہیں ہمیں دیجئے اجازت تھینکس فور واشنگ